اسلام علیکم سٹیچنگ اینڈ کرنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بہت زیادہ خوبصورت ایک سردیوں کا ٹراؤزر ڈیزائن بنانا سکھائیں گے یہ گرم ایک سوٹ ہے اور اس پہ میں نے ٹراؤزر ڈیزائن بنانایا اور یہ میرا خود کا ایک کریشن ہے خود کی ڈیزائننگ ہے تو جو میں نے اپنے کسٹمر وغیرہ کو بنا کر دیتی ہوں اور انہوں نے اسے بہت زیادہ لائک کیا ہے بہت فنکشن وغیرہ پر بھی یہ چلا ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے آپ کو بنانا سکھاتی ہوں تو یہ میں نے پیپر پٹی لی ہے اور سب سے پہلے پیپر پٹی پر میں اس کی ڈیزائننگ کر لوں گی یہ آپ کو ایک سکیل چاہیے پینسل چاہیے اور آپ اس کی مدد سے نشان ایزی لی لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً تھوڑا سا گیپ دیتے ہوئے سکیل کی مدد سے نشان لگا لیا ہے اور اب ایک آپ کو چاہیے میں نے یہ سکوچ ٹیپ یوز کی ہے یہ سکوچ ٹیپ کا کوئی خالی سا کور ہو یا کوئی بھی ڈھکن وغیرہ ہو تھوڑا سا چوڑا ہونا چاہیے تقریباً آپ کا 2 سے 3 انچز تک اس کی چوڑائی ہو جائے آپ اس کو یہاں پر رکھیں اور اس طرح سے نشان لگاتے چاہیں کٹ ورک کا یہاں پر سارے اند تک نشان میں نے ڈبل کر کے رکھا ہے اور دوسری سائٹ پر جب میں اس کی کٹنگ کروں گے تو یہ آٹوں میں دوسری سائٹ پر نشان بھی لگ جائے گا یہاں سے اب اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر سارے اند تک میں اس کی کٹنگ کروں گی یہاں پر سارے اند تک میں اس کی کٹنگ کروں گی اب اس کو کپڑے کے اوپر ایک سادھی کپڑے کے اوپر جو ہے وہ میں تھوڑا سا ایک سائٹ پر گیپ دیتے ہوئے اس طرح سے رکھوں گی یعنی اس کی کٹ ورک جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پر آ جائیں اور اب اس کو جو ہے میں نے پیسٹ کر لیا ہے ٹراؤزر کے اوپر ٹراؤزر کے اوپر پیسٹ کرنے کے بعد ایک فالتو کپڑا میں نے لیا ہے اور اس کو نیچے والی سائٹ پر رکھیں یہاں پر میں اس کی سلائے لگا لوں گی یہ میں نے ساری اس کی سلائے لگا لی ہے اب اس کا فالتو کپڑے کو اس طریقے سے کٹنگ کروں گی کٹنگ کا میتھڈ بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ اگر زیادہ کٹنگ کر دی جائے تو یہاں سے پھٹنے کا بعد میں خطرہ ہوتا ہے تھاگا وغیرہ نکلنے کا اس طرح سے یہاں سے یہاں سے آپ پر تکون بنا لیں ٹھیک ہے 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 یہ میں نے ساری اس کی کٹنگ کر لی ہے اب اس کے بیک سائٹ سے کپڑا لوں گی اس کو اس طرح سے اس کو رائٹ سائٹ میں کرتی جائیں گے یہ میں نے اس کو پلٹ کے پلٹ لیا ہے اب ہم ایک پیپر پٹی لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر کے رکھوں گی millimeter یہ پیپیر ہو بات کے тебе چیز پیپر چیز یہاں سے اب میں اس کی نشان لگا لوں گی تو ٹو انچز پہ اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے نشان لگا لیں گے اور اب درمیان میں میڈ میں ون ون انچز پہ نشان لگائیں گے یہاں پہ اس طرح سے اب سکیل کی مدد سے یہاں پہ اس کی تکون بنا لیں گے یہاں پہ اس طرح سے یہاں پہ اس طرح سے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد یہاں سے اس طرح سے کٹنگ کر لیں ایک چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ الگ الگ نہیں ہونا چاہیے جو V شیپ ہے اس کو آپ نے الگ الگ نہیں کرنا ہے کیونکہ میڈ والی جو چیز ہے یہ ہم نے یوز کرنی ہے اور اس طرح رکھ لی اور اب اس کو میں آئرن کی مدد سے پریس کر لوں گی اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے کٹنگ کرتے جائیں اور یہ گلو کی مدد سے اس طرح سے میں چپکا لوں گی تاکہ اس کو بعد میں سلائل لگانے میں ایزی رہے تاکہ اس پر کریں تاکہ اس پر کریں اور یہ کٹنگ کریں کٹنگ کریں اس پر کریں اس پر کریں تاکوڑی اس طرح سے یہ آجائے گا اب ہم یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سلائی لگا لی ہے ایک اور اس کے بعد یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے یہ ہماری لیسی بن گئی ہے اور یہاں پہ میں اس کی سلائی لگاؤں گی سلائی لگاؤں گی تاکہ یہ صحیح سے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ لیسی جو ہم نے بنائی ہے یہ اس کے ساتھ لگ جائے ایک سائٹ سے سلائی لگانے کے بعد دوسری سائٹ پہ بھی بلکل سیم اسی طرح سے سلائی لگا لیں رکھنے کے لئے موسیقی یہاں پہ ساری سلائی لگانے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا راؤزر بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ چاہیں تو آپ نے یہ مرضی سے موٹی بغیرہ بھی لگا سکتی ہیں بٹن بھی اٹیچ کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبصور سمپل سا راؤزر ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سٹیچنگ اینڈ کٹنگ کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ